ایک نئے سٹرکچر کو پڑھیں گے اس کے بعد پھر ہم فانڈا بھی استعمال کرتے ہیں اس کے بعد پھر جیرینڈ اور آخر میں آبجک کا استعمال ہوتا ہے اچھا یہ بی ورپ کونسے سبجک کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں تو آئیے ان کو پڑھنا سیکھتے ہیں آئیے کے ساتھ ہم ام کا استعمال کرتے ہیں یو وی دے کے ساتھ ہم آر کا استعمال کرتے ہیں اور ہی شی سنگلر نیم کے ساتھ اس کا استعمال ہوتا ہے تو آئیے اب اس سٹرکچر پر سینٹنسز بناتے ہیں تو آئیے سب سے پہلے اردو کی جملوں سے شروع کرتے ہیں پھر اس کو انگلیش میں کنورٹ کریں گے میں کتابیں پڑھنے کا شوقین ہوں آپ دوسروں کی غلطیاں نکالنے کے شوقین ہو ہم گوڑوں کے شوقین ہیں وہ سپورٹس کے شوقین ہیں وہ سگرٹ نوشی کا شوقین ہے وہ گانا گانے کی شوقین ہے اسی طرح آپ مزید پازیٹیو سنٹینسز بنا سکتے ہو اپنی ضرورت اور سچویشن کے مطابق تو آئیے اب نیگٹیو سنٹینسز کی طرف بڑھتے ہیں نیگٹیو سنٹینسز میں ہم ہلپنگ ورب کے بعد نارڈ کا استعمال کریں گے یعنی ایم ایز آہ ان کے بعد جب نارڈ کا استعمال ہوگا تو یہ تمام سنٹینسز نیگٹیو میں کنورٹ ہو جائیں گے تو آئیے اب نیگٹیو سنٹینسز کی طرف بڑھتے ہیں میں شراب پینے کا شوقین نہیں ہوں آپ ہاکی کھلنے کے شوقین نہیں ہو ہم محنت کرنے کے شوقین نہیں ہیں وہ کمپیوٹر کے شوقین نہیں ہیں وہ ناچنے کا شوقین نہیں ہیں وہ کھانا بلانے کی شوقین نہیں ہیں آرپ ورزش کرنے کا شوقین نہیں ہیں آرپ ایزن فونڈ آف ورکنگ آؤٹ آرپ ایزن فونڈ آف ورکنگ آؤٹ تو آئیے اب انٹراغٹیو سنٹینسز کی طرف بڑھتے ہیں انٹراغٹیو سنٹینسز میں ہم سبجک سے پہلے ہیلپنگ ورب لگاتے ہیں یعنی ایم ایز آر یہ سبجک سے ہم پہلے لگاتے ہیں جس طرح یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئی سے پہلے ہم نے ایم لگایا ہے یو وی دے سے پہلے ہم نے آرکا استعمال کیا ہے اور ہی شی سنگلور نیم سے پہلے ہم نے اس کا استعمال کیا ہے تو آئیے اب ان پر سنٹینسز بناتے ہیں کیا ہمیں شراب پینے کا شوکین ہوں ایم ای فونڈ آف ڈرینکنگ وائن ایم ای فونڈ آف ڈرینکنگ وائن کیا آپ ہاکی کھیلنے کے شوکین ہوں آر یو فونڈ آف پلینگ ہاکی آر یو فونڈ آف پلینگ ہاکی کیا ہم محنت کرنے کے شوکین ہیں آر وی فونڈ آف ورکنگ ہاڈ کیا وہ کمپیوٹر کے شوکین ہیں آر دے فونڈ آف کمپیوٹرز کیا وہ نچنے کے شوکین ہیں اس ہی فونڈ آف ڈینسنگ کیا وہ کھانا بنانے کی شوکین ہیں is she fond of cooking is she fond of cooking کیا آرپ ورزش کرنے کا شوکین ہے is آرپ ورکنگ آؤٹ is آرپ ورکنگ آؤٹ تو آئیے اب interrogative plus negative sentences بنانا سیکھتے ہیں interrogative plus negative sentences کا مطلب ہوتا ہے سوال یا انکاری یا جملے اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ سبجکٹ سے پہلے ہم helping verb لگاتے ہیں یعنی m is r کا استعمال سبجکٹ سے پہلے ہوتا ہے اور سبجکٹ کے بعد ہم not کا استعمال کرتے ہیں تو آئیے اب interrogative plus negative sentences پڑھنا سیکھتے ہیں کیا میں شراب پینے کا شوکین نہیں ہوں am I not fond of drinking wine کیا آپ ہاکی کلنے کے شوکین نہیں ہو aren't you fond of playing ہاکی کیا ہم محنت کرنے کے شوکین نہیں ہیں aren't we fond of working hard کیا وہ computer کے شوکین نہیں ہیں aren't they fond of computers کیا وہ ناچنے کا شوکین نہیں ہیں isn't we fond of dancing کیا وہ کھانا پکانے کی شوکین نہیں ہیں یا کیا وہ کھانا بنانے کی شوکین نہیں ہیں isn't she fond of cooking کیا عارف ورزش کرنے کا شوکین نہیں ہیں isn't are you fond of working out تو آئیے اب informative questions کو WH family کے ساتھ سیکھتے ہیں WH family سے مراد what who when why where یہ alpaz ہوتے ہیں تو آئیے اب ان پر sentences بناتے ہیں آپ کیا کرنے کے شوکین ہیں what are you fond of doing وہ کیا کھلنے کے شوکین ہیں what are they fond of playing وہ کیا سننے کی شوکین ہیں what is she fond of listening وہ کیا خریدنے کا شوکین ہیں what is he fond of shopping اگر ہم ہو کے ساتھ بناتے ہیں کون مٹھائی کھانے کا شوکین ہے who is fond of eating sweets کون انگلیس سیکھنے کا شوکین ہے who is fond of learning انگلیس کون فلمیں دیکھنے کا شوکین ہے who is fond of watching movies کون اغبار پڑھنے کا شوکین ہے who is fond of reading paper تو آئیے اب why اور how کے ساتھ question بنانا سیکھتے ہیں آپ کیوں انگلیس کے شوکین ہو why are you fond of انگلیس وہ کیوں گھومنے پڑھنے کا شوکین ہے why is he fond of roaming وہ کیوں پڑھنے کی شوکین ہے why is she fond of reading وہ کیوں کاروبار کے شوکین ہیں why are they fond of business آپ کیسے انگلیس کے شوکین ہو how are you fond of انگلیس وہ کیسے کھیل کھوٹ کے شوکین ہیں how are they fond of sports وہ کیسے گفشپ کا شوکین ہے how is he fond of gossiping وہ کیسے کھوکنگ کی شوکین ہے how is she fond of cooking میں نے اس ویڈیو کو ہر طریقے سے کور کرنے کی کوشش کی i hope کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی thank you for watching see you in the next video